ایک نئے وڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریص سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے آج میں بات کروں گا ایکلوسس پر بعض اوقات کے عرصہ تک مریض کو بڈیویاں آتی رہتی ہیں بڈیو کے ساتھ میدے کی تضابیت خارج ہوتی ہے تضابیت کے ساتھ پانی بھی خارج ہوتا ہے عام دور پر گئے کے ساتھ دست بھی آیا کرتے ہیں بعض عورتوں کو حمل کے دوران بہت بڈیویاں آتی ہیں بچے عموماً بڈیویاں اور دست کرتے رہتے ہیں جب جسم سے پانی، نمکیات اور تضابیت زیادہ خارج ہو جائے تو خون میں خاری پن بیدا ہو جاتا ہے ایکلوسس ایک طبیح حالت ہے جو اس وقت ہوتی ہے جب خون کا پی ایچ سیون پوائنٹ تھٹی فائیو جانگ یا سیون پوائنٹ فورٹی فائیو کی نارمر پینج سے اوپر گوتا ہے یہ آنتر پون میں پیس کی ذاتی یا تصاب کی صدہ میں کمی کی وجہ سے ہوتا ہے جس سے مختلف قسم کی علامات کا پیدا ہوتی ہیں ایکلوسس کی علامات میں ہاتھ اور پوائنٹ شنج کے دورے کے پڑتے ہیں آنکھیں اندر کو دنسی ہوتی ہے، زبان خوش اور مینی نظر آتی ہے شاب کم آتا ہے، حلقہ پوفار ہوتا ہے گلجن اور انگریوں میں جن جناہت پٹھوں میں اینٹھن، مطلی، گلٹی اور شتید کے صورتوں میں دورے شامل ہو سکتے ہیں علاج بنیادی وجہ پانون نصر ہے لیکن اس میں کسی بھی بنیادی طبیح حالب کو ہن کرنا ادویہ کو اڈجسٹ کرنا جہاں جسم میں لیکٹرولائٹس بیرس کو بحال کرنے کے لیے نصر میں یہ سیال کا انتظام شامل ہو سکتا ہے ایکلوسس کی دو اہم اقسام ہیں سانس کی ایکلوسس اور جب میٹاپولک ایکلوسس سانس کی یہ ایکلوسس اس وقت ہوتی ہے جب گھون میں کارپن ڈائی اکسیڈ کی ستا بہت تیزی سے سانس کے لینے کی وجہ سے کمی واقعہ ہوتی ہے میٹاپولک ایکلوسس اس وقت ہوتا ہے جب گھون میں بائی کارپونیٹ کی ساتھ دیکھ ہوتی ہے جو اکثر ضرورت سے زیادہ کی اور کپاس دوائیوں جیسے بیورٹیکس کے استعمال یا گورتے کی پماری جیسی پریادی طبیح حالتوں کی وجہ سے ہوتی ہے انہاں علامات کو ٹیٹونی کا بھی نام دیا جا سکتا ہے ٹیٹونی کی اور علامات بھی ہو سکتی ہے مثلا کیلشم اور کنیوکیات کی کمی بغیرہ زیادہ تر کے ٹیٹونی کے اُلٹیوں سے زیادہ پسینے آنے سے زیادہ دست آنے سے کمسوری اور گلشن کی وجہ سے ہوتی ہے میٹاپولک ایکلوسس کی کیا وجہ ہے میٹاپولک ایکلوسس کچھ عدویات یا سپلیمنٹ کی ضرورت سے زیادہ مقدار کے استعمال سے ہو سکتا ہے جیسی انٹرسیٹس جو افسر کیمیائی کیے سوڈیم بائیک کاربونیٹ پر مشتمل ہوتے ہیں پنکنگ سوڈا ٹیورٹکس یا پانی کی گولیاں بعض چلاب یا اسٹی رائٹس میٹاپولک ایکلوسس کی دیگر وجہات میں طبیح حالات شامل ہیں جیسے پانی کی کمی الیکٹرولائٹس ادمتوازن جو سوڈیم کلورائٹس پوٹاشن اور دگر الیکٹرولائٹس کی ستہ کو متاثر کرتے ہیں اٹرینل خارمونس کے ایلڈوکسٹرون کی اعلیٰ ستہ خون میں کی کلورائٹ کی کم ستہ بار بار گھونے والے اُلٹی وچکراتی اُلٹی کے سنکروم کے ساتھ ہوتی ہے میٹاپولک ایکلوسس کی علامات کیا ہیں چچڑاپن پٹھوں میں خجلی پٹھوں کے درد پٹھوں میں کھچاؤت کابت اور الجاؤ تھر تھرہٹ اور جن جناہٹ اور بے حسی درکی غیر ممولی تال دورے اور قومہ جنی بے خوش کیا مجھے علاج کی ضرورت ہے آپ کی دیکھ بال کا انحسارگی میٹاپولک ایکلوسس کی وجہ اور آپ کی علامات کی شدت بر ہے ہلکے معاملات میں علاج کی ضرورت نہیں ہو سکتی ہے شدید علامات کو فوری وجہ کی ضرورت ہوتی ہے مجھے کیا علاج کے مل سکتا ہے میٹاپولک ایکنوسس کا علاج کے سیان اور دردگر ماتوں کی فرامی کے لیے انٹرا وینس لائن کا استعمال کرتا ہے جیسے نمکین انفیوزن پیشن کا مطبادل مگنیشن کا مطبادل کلورائک کا مطبادل ہائیڈرو پلورک ایسٹ انفیوزن ان دعاوں کو روکنا جن کی وجہ سے یہ حالت پیدا ہوئی مسال کے طور پر ڈیورٹیکس کی زیادہ خبتار ٹیٹنی اور ایکلوسس کا علاج ایک ہی ہے کیلشم سنگ ڈوز کے دس سیسی دس سیسی کا بریتی ٹکا صبح و شام لگائے نانس لائن ڈرپ لگاتی اون کے راستے نمکیات یا او آر ایس پلانی کی کوشش کریں یا نمکین لسی وغیرہ میکسلون گولی یا انجیکشن کے اور پلٹی کے لیے پینڈول گولی اخار کی صورت میں ایک گولی دن میں تین طفع اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحیح سے مطلقہ ملومات فراہم کرنا ہے ہم نے یہ ملومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ ملومات درست ترازہ درین اور سمجھنے میں آسان یاد رکھیں عدیات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالس سے ضرور مشرع بر لیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب لائک اور شیئر سرور کریں شکریہ